جب بھاتیہ جنتہ پارٹی اور راشتیہ سوائم سے وقسنگ کے انتہا پسند جو ہیں وہ اس بات پہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ انہیں آگے بڑھنا ہے اور اسی میں ان کی وجہ ہے اسی میں ان کی فتح ہے ہندوستان اور کشمی کے رشتے اٹوٹ اور اٹل ہیں اور ان کو دنیا کے کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی آپ اگر کہیں کہ آپ صرف چین اور روس اور ترکی کے اوپر تکیا کریں گے تو اس طریقے سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے کہ چین ہو ہندوستان ہو جاپان ہو وہ ملٹی ڈیمنشنل پالیسی جو ہے اس کو پرسیو کر رہے ہیں وہ ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے ہندوستان کی آواز پریوار کے طرف سے آپ سبوں کو پرکاسپرب دیپاولی کے افسر پر ڈھیر ساری سبح کامنا ہے آج کے اس پاک ٹی وی پر جس سجن کا ساکھ چھاتکار لیا جا رہا ہے ان کا نام مسود خان ہے جو پاک اکوپائٹ کاسمیر کے راشپتی ہے انہوں نے اسپس روپ سے یہ سوکار کیا ہے کہ بھارت آج بسو کی ایک اُبھرتی ہوئی طاقت ہے اسی کار بھارت کے سامنے پاکیتان کی آواز جمہو کاسمیر کے معاملے پر نہیں سنی جاتی ہے ان کے اسی بیبسی کے اردگرد گھومتی آج کے اس ساکھ چھاتکار کی اگلی کڑی آئیے سنتے ہیں جو حرکت انڈیا نے کی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی رستہ ہے واپسی کا ان کے لیے کیونکہ ان کے اپنے ہاں بھی اس پر بہت زیادہ گریٹیسزم ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اپرچونٹی ہم سب کو بھی دے دی کہ ہم پوری دنیا میں اس معاملے پر دوبارہ سے بات شروع ہو گئی ہمارے لئے تو اس کرایسس میں اپرچونٹی تھی رستہ ہے کوئی واپسی کا واپسی کا رستہ تب ہوتا ہے جب چلنے والا یہ فیصلہ کرے کہ میں واپس لوٹوں گا جب بھارتیہ جنتہ پارٹی اور راشتیہ سوائم سے وقسنگ کے انتہا پسند جو ہیں وہ اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور اسی میں ان کی وجہ ہے اسی میں ان کی فتح ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے اوپر چڑھائی کریں گے وہ تو کہتے ہیں کہ وہ اقسائی چین جو ہے فوجی تاخت سے چین سے چھینیں گے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو تباہ و برباد کر کے اکھن بھارت قائم کریں گے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بلوچستان میں بھی آ جائیں گے یہی تو چاہتا ہے ہندوستان یہی تو نرند موڈی اور موہن بھگوت اور جو ان کا جو کیا نام آمد شاہ چاہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب لوگ آنکھیں کھول لیں اور تیار ہو جائیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک ایسی طاقت ابری ہے یہ اس لیے کہ ہندوستان اور آزاد کشمیر پاکستان اور مقفوضہ جمعہ کشمیر کے رشتے اٹوٹ اور اٹل ہیں اور ان کو دنیا کے کوئی طاقت نہیں دور سکتے براہ راست ایک اثر ہے کشمیر کاؤز کے اوپر بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اردگرد جو معروضی حالات ہیں زمینی حقائق ہیں وہ بدلنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ دنیا اب شاید یونی پولر سے ملٹی پولر ہو رہی ہے یا ہم پولر چینج کر رہے ہیں نئی سپر پاور بن رہی ہے جو کہ ہمارے ریجن میں ہے یا بن چکی ہے یہ سارے ایف این بٹس کے ساتھ امریکہ میں نئے صدر کے آنے سے اور اس بدلتی وی ساری صورتحال سے کشمیر کاؤز کشمیر ایشو کتنا متاثر ہوتا ہے اچھا اثر ہوگا برا اثر ہوگا اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں میں یہ آپ کو بتاؤں کہ جب صد جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے شاید ایک دہائی کے لیے جو امریکہ ہے وہ یونی پولر جو نظام تھا اس کا قائد تھا لیکن اس کے بعد ملٹی پولارٹی آنا شروع ہو گئی میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ اس کے بعد چین اُبھر رہا تھا جب آپ الی ٹو تھاؤزنز میں جائیں گی اس صدی کے آغاز میں تو اس کی جو معاشی ترقی بھی بہت تیز ہوئی اور ہندوستان وہ بھی ایک طاقتور رقیب کے طور پر اُبھرا اور پھر یورپین یونین سکتے ہیں جب آپ ملٹی پولارٹی کا ذکر کریں گے ہندوستان کو خارج نہ کیجئے گا کشمیر کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چالیس کے اشرے کی آخر میں پچاس کی دہائی میں اور ساٹھ کے اشرے تک جو ہے امریکہ ہماری مدد کرتا رہا کیونکہ ہم اس وقت اس کے حلیف تھے لیکن اس کے بعد جو ہے امریکہ نے ہندوستان اور پاکستان کی درمیان تعلقات میں ایک توازن پیدا کیا اور سن سو پچانوے کے بعد اس کا جھکاؤ واضح طور پر ہندوستان کی طرف ہو گیا اور ہندوستان نے بھی ایسا پروپیگنڈا کیا اس نے ساری دنیا میں تمام کیپیٹلز کو یہ باور کروا دیا کہ یہ دو طرف معاملہ ہے یہ اسلام آباد اور دلی کا معاملہ ہے اس کا واشنگٹن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا جنیوہ یا نیو یوک سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ملٹی لیکٹر ڈپلومنسی جو ہے اس کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا اور کسی تیسری قوت کی مسالحانہ کارروائیوں سے کوئی اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا یا سالسی کے ذریعے تو آپ آج بھی جائیں اگر مسنفرس کی جیل کے برطانیہ میں وہاں حساب کامنس میں بیٹھیں تو اگر کوئی جو ممبر اپارلیمنٹ ہے وہ ایف سی او جو ان کا دفتر خارج وہ کہیں گے جناب یہ دو طرفہ معاملہ ہے ہم ہندوستان اور پاکستان کی حساب صحیح کریں گے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں میں یہ پانچ اگست سے پہلے اور بعد کی سیچویشن پر آپ سے پرٹیکلرلی پوچھوں گی لیکن ایک آپ نے لفظ استعمال کیا سالسی کوئی تیسرا فریق جو دو ممالک کے درمیان معاملہ ہے اس میں سالسی نہیں کر سکتا صدر ٹرمپ نے کہا ابھی جانے سے کچھ عرصہ قبل ہی پانچ اگست سے پہلے پچھلے سال انہوں نے کہا جی کہ میں سالسی کے لیے تیار ہوں آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑھا سکیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنے واد جائے